ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بتتمیزی ہو جاتی ہے اور سچ بولو تو بیعت بھی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے السلام علیکم میری وائی ٹی ویملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیالیت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افضل مان میں رکھیں خیالیت سے رکھیں آج میں آپ کو بہت مزید کی بہت ایمی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی دینے لگی ہوں چکن سموسہ کی یہ کیسے بنتی ہے بہت جھٹ پر سے تیار ہو جاتی ہے بہت کرسپی سموسے بنتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ون کیجی چکن لیا اور اس میں تین سے چور عدد آلو باریک باریک کاٹ لیا ہے ایک کپ دہنگ کا لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے کوٹی ویلاز میں چلی ہے ہاف ٹی سپون میں نے بھی سوہ دھنیا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں حلدی آئٹ کیا ہاف ٹی سپون میں نے نمک آئٹ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی سوس کے آئٹ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں اس میں سویا سوس آئٹ کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں کالی مرچ کے آئٹ کروں گی اور اس میں ون ٹیبل سپون میں سرک آئٹ کروں گی اور ان تمام سپائسز کو ہم مک کر لیں گے اور یہ تمام سپائسز میں نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے مثالوں کی تعداد زیادہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس موسے میں مثالیں زیادہ ہوتوں ہی اچھے لگتے ہیں اب ہم اسے کور کریں گے اور سلو فلم پر دہی کے پانے میں ہی پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو دس سے پندرہ منٹ بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے آلو اور چکن گل چکے اور اب ہم ان کو ہڈیوں کو علیدہ کریں گے اور ایک مکسچر بنائیں گے اتنے میں جو میرے چین پر نائے ہیں پلیز میرے چین کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا جیسے ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن بہ آسانی آپ کو مل جائے میں نے اس میں دھنیا ایڈ نہیں کیا یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں میدے کے لیے اور ٹو ٹیبل سپون پانی کے لیے اور اسے میں نے ایک لائک کی صورت میں شکل میں بنا لگیا ہے اور پٹھییں ہماری تیار ہو چکی یہ دیکھیں زبردست اچھا میں نے پٹھییں بزار سے لیں تھی میں نے گھر میں نہیں بنائی لیکن میں آپ کو اپنی ایک ریسپی دوں گی بٹھییں بنانے کی سموسہ پٹھی بنانے کی تو یہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اپنی اس کو جوڑنے کے لیے لئے اچھے سے چمچ تاکہ یہ کھلینا اور وہ جو پھڑ جاتے ہیں سموسے وہ نہ ہو اب ہم اس مکسچر کو رکھیں گے جو فیلنگ اس کی ہے سموسے کی اس کو ہاتھ پر رکھ کر اسے سے ایسے بنائیں گے اسے پولٹ کرتے رہیں گے بہت ایزی ریسپی ہے ہر کوئی اپنے کھر میں ایزی لی بنا سکتا ہے دیکھیں ایسے سے پولٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے پریس کریں گے تاکہ یہ کھلے رہا اسی طرح ہم تمام سموسے بنا لیں گے سٹیپ بھائی سٹیپ ہم تمام سموسے اسی طرح تیار کریں گے آپ اسے پریس بھی کر سکتے ہیں کسی ایرٹائر جار میں ڈال کر ٹیشو رکھ کر پھر آپ سموسوں کی تہہ لگائیں اور اسے کور کریں اور آپ اسے کم سے کم پندرہ روزے تک تو آپ اس سمال کر شکتے ہیں پندرہ روزے کے بعد اب دوبارہ سے بنا لیں میں نے فریزر کی ہوئے تھے تو میرے ختم ہو چکے پھر میں نے دوبارہ سے بنا رہی ہوں کچھ میں نے فریز کر دیئے تھی کچھ میں نے افتاری کے لئے بنا لئے تھے تو ایک ہم اکڑھائی لیں گے اور اس میں ہم نے کرم آئل کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تمام اپنی سموسی اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت پیاری رسپی لک آئی ہے اس کی یہ جی کیسی لگی آپ کو میرے سموسی چکن سموسی کی یہ رسپی امید ہے پسند آئی ہوگی تو پلیس کومنس سیکشن میں ضرورت آئیے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ پیس موسیقی